بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کیرمیلائز پاپکون اور اس ریسیپے میں آپ کو دو طرح کی ریسیپیز مل جائیں گی سیمپل پاپکون بنانا بھی آ جائے گا یعنی کہ نمک والا اور آپ کو میٹھا جو کیرمیلائز پاپکون ہوتا ہے وہ بھی بنانا آ جائے گا اس میں آپ نٹس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نٹس اس لیے نہیں ڈالے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے تو میں نے اس لیے پاپکون ہی صرف ڈال کے بنائے ہیں آپ اس کے اندر کچھ بھی ڈال کے مزید اس کو ٹیسٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے وقت ایک دفعہ دروشری پڑھ کے آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ تن بھیج دیں اور اس کی برکت کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس کی برکت آپ پہ بھی ہو اور میرے پہ بھی اس کی رحمت ہو تو چلیے اب ہم اس کو بناتے ہیں کیریمل پاپکون کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے تو 50 گرام میں نے کور لی ہے یہ آپ کو ہر سپر سٹور سے ایزیلی مل جائے گیا آپ ان کو کہیں کہ ہمیں جو گھر میں بنانے کے لیے پاپکون والی کورن چاہیے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی 2 ٹیبل سپون میرے پاس گھی ہے یہ پیور گھی ہے دیسی گھی ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر دوسرا گھی ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون میرے پاس چینی ہے کیریمل کرنے کے لیے اور 2 ٹیبل سپون میرے پاس آئل ہے اگر آپ نے نمکین پاپکون بنانے ہیں تو آپ کو صرف پاپکون آئل اور نمکی ضرور پڑے گی کیریمل پاپکون بنانے ہیں تو آپ کو ان چار انگریڈینٹ کی ضرور پڑے گئے تو چلیے اب سب سے پہلے ہم پاپکون تیار کریں گے آپ کو پاپکون کا طریقہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم اس کو کیری مل کریں گے تو چلیے اب ہم ان کو بناتے ہیں ایک کیٹل کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے بلکل آپ نے بلکل اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے کیٹل بلکل خوشک ہونی چاہیے ہلکا سا جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا بہت ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو بنانا ہے تو ہم اس کے اندر یہ سارے پاپکون ڈال دیں گے اور اب ہم ان کو آئل میں اچھا سا جیسے ہم کسی چیز سے بنای کرتے ہیں بھون لیں گے آنچ آپ کی تقریباً اتنی ہونی چاہیے جتنی دام والی آنچ ہوگی اور جیسے ہی ہمیں فیل ہوگا کہ ہمارے پاپکون بننے شروع ہو گئے ہیں پٹک پٹک کی آواز آنی شروع ہو جائے گی اچھا سا آپ نے کورن کو فرائے کر لینا آئل میں تو پھر بہت یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب میں ان کو ڈھکتوں گی تقریباً پانچ یا چھ منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائیں گے جیسے ہی ریڈی ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے آج بہت میڈیم سے بھی لو رکھنی ہے یہ اپنا ہی ساؤنڈ ہے یہ تو ناظرین تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب آواز آنی بند ہو چکی ہے ہلکی ہلکی سی آواز ابھی بھی آ رہی ہے ایک دو جو رہ گئے ہیں اور اب میں اس کی ڈٹ کو اٹھاتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہمارے پاپکون بن چکے ہیں ایک آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور اب ہم نیچے سے فلیم کو آف کر دیں گے اور ان کو میں الگ ایک ٹری میں نکال لوں گی ہلکا سا ہم ان کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کے اندر آپ کو جو کچھ ایک آدھا نظر آ رہے ہیں جو پاپکون نہیں بنا جو کورن وہ ہم اس کو نکال کے ویٹس کر دیں گے کیونکہ وہ پھر جب کیریمل پاپکون کے اندر وہ دانت کے نیچے آتی ہے تو وہ بہت ہارڈ لگتی ہے تو اسی طرح اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی ان کو نکال دوں گی اور پھر ہم ان کو کیریمل کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب ہم پاپکون کو کیریمل کریں گے تو آپ کو میں نے آج دکھانے کے لیے ابھی میں نے کیٹل کو اس کے اوپر نہیں رکھا چولے کے اوپر آپ دیکھیں آج ہماری بہت ہلکی ہونی چاہیے اتنی ہی آج پہ آپ نے پاپکون بنانے ہیں اور اتنی ہی آج پہ آپ نے جو ہے نا چینی کو کیریمل کرنا ہے تو یہ میں کیٹل کو دوبارہ رکھ رہی ہوں کیٹل کو میں نے اچھا سا ساف کر لیا تھا دوبارہ سے اور اب اس کے اندر میں چینی کو پھیلا دوں گی اسی طرح کوئی پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے صرف چینی ہے اور اس کو ہم کیریملائز کریں گے اب اپنی مرضی سے کم یا زیادہ چینی بھی لے سکتے ہیں اور کیٹل کے اندر بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائے کیٹل ہونی چاہیے تقریباً دو یا ہڑائی منٹ کے اندر یہ ساری جو چینی ہے نا وہ بلکل شیرے کی جیسی بن جائے گی کیریملائز ہو جائے گی اور دوسری طرف پاپکون ہمارے تھنڈے ہو رہے ہیں اس میں سے جو کون جو بھی ثابت تھی وہ میں نے نکال دی ہے اور پاپکون کو اچھا سا تھنڈا کر لیا جیسے ہی کیریمل ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چینی جو ہے وہ اچھی سی کیریمل ہو گئی ہے اور اب میں چولے کو اوف کر رہی ہوں اور گولڈن سے کلر میں یہ چلی گئی ہے اب اس کے اندر جو میں نے بٹر یا گھیہ آپ کے پاس ہو وہ ایڈ کر دوں گی آپ نے یہ سارا کام بہت جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی ویٹ کیا تو یہ جو چینی ہے نا دوبارہ سے کرسٹل میں چلی جائے گی اور اس کے اندر میں سائے پاپ کو ہیٹ کر رہی ہوں اور اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور یاد رہے کہ اگر آپ گولڑ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ گولڑ کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ شکر کے ساتھ بھی اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کیریمل کرنا ہے اوپر ہی کھڑے رہنا ہے جب آپ کی چینی اچھی سی کیریمل نہیں ہو جاتی کیونکہ چینی بہت جلدی جل جاتی ہے اس کے اندر پانی نہیں ڈالا ہوتا اچھا سا میں اس کے اوپر جو شیرہ ہے وہ اس کے اوپر لگا لوں گی جی تو ناظرین میں نے جو کیرمل آئیس شگر تھی اس کو میں نے اچھا سا اس کے اوپر لگا لیا ہے اور یہ اچھے سے کیریمل ہو جکے ہیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں بہت اچھے سے یہ بنے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین بہت مزے کہ ہمارے کیریمل پاپ کن ریڈی ہیں میں آپ کو چک کرواؤں قریب کر کے یہ دیکھیں اور اتنا مزے اس کا ٹیسٹ ہے بٹری سا ٹیسٹ ہے میں بھی ٹیسٹ کر رہی ہوں اور آپ نے گھر میں بنا کے ضرور ٹیسٹ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور ایک لاسٹ میں میسی جب بھی کھانا بنایا کریں یا روٹین میں درودِ ابراہیمی پڑھتے رہا کریں اللہ طرح کی برکت آپ پہ رہے گی اور جو ہم بنا رہی ہوں گے وہ بنانے میں بھی بہت اچھا بنے گا اور کھانے میں بھی بہت اچھا رہے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ